آدھر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس ہے اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری چیرمن نیب لیفٹننٹ جنرل ریٹائر نظیر احمد کی جانب سے جاری کیے گئے تھے اور یہ یکم مئی کو یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امران خان مرتقب ہوئے ہیں ملزم ہیں کرپشن اور کرپٹ ریکٹرسز کے نیب کی سیکشن نائن اے کے تحت لہٰذا ان کے سیکشن 34 کے تحت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کی ادایت کی جاتی ہے اور یہ وارنٹس بھیجے گئے تھے آئی جی پنجاب پلیس کو ایس ایچ او تھانا جو نیب لہور ہیں اور ساتھ میں ڈیپٹی ڈیریکٹر جو تفتیشی افسر ہیں اس مقدمے کے نیب راولپنڈی میں ان سب کو کہ وہ امران خان کو گرفتار کریں ان وارنٹس کی تعمیل کروائیں اور گرفتار کر کے ان سے تحقیقات کی جائیں کیونکہ وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے اور انکوائری میں تعاون نہیں کر رہے اسی وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرتے ہوئے آج چیرمن تحریک انصاف امران خان کو اس مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے جس کی باقاعدہ منظوری بھی چیرمن نیب لیفٹرینٹ جنرل ریٹائر نظیر احمد نے اور انہوں نے وارنٹ گرفتاری یہ جاری کیے تھے اور یہ بتایا تھا کہ امران خان کرپشن کے اس کیس میں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف یہ تحقیقات جاری ہیں لہٰذا متعلقہ تفتیشی افتر کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ امران خان کو الکادر یونیورس کی جو ٹرسٹ ہے اس کیس میں گرفتار کر کے ان سے تحقیقات کریں اور اسی مقصد کے لیے اب انہیں اس مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب انہیں نیاب راولپنڈی کے دفتر منتقل کر دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد ان کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ انہیں کب متعلقہ عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمان لیا جائے گا چھیک ہے تو گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے مزید پروسس کے حوالے سے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا لیکن عدیل اگر اس گرفتاری کے سیاسی اثرات کی بات کی جائے کیونکہ ہم نے دیکھا ایک طرف تو چودہ مائی کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے پھر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے یہ بات ایک تقریب میں کی کہ ان کے علم میں لائے گیا ہے کہ سیاسی مزاکرات جاری ہیں ایک طرف مزاکرات چل رہی ہیں دوسرے طرف گرفتاری ہو گئی اور پھر چودہ مائی کا فیصلہ بھی موجود ہے تو سیاسی اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس گرفتاری کے دیکھیں اس میں جو حالیہ ایک دو روز میں ڈیولپمنٹ ہوئی اور جو عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اگریسیو ان کا ایٹیٹوڈ تھا اور ان کی جانب سے کچھ الزامات آئیت کیے گئے اگرچہ ان کا اس میرٹ آف دیکیس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک مزاکراتی عمل کے حالات حراب ہو گئے اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے اور ایسے میں حکومت جو کہ اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے اور حکومت کی جانب سے اس پر رد عمل آیا حکومت کی جانب سے اس پر یہ کہا گیا ایون مزاکراتی عمل بھی جب چل رہا تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس مزاکراتی عمل کو تو عمران خان کی جانب سے لگت نہیں دکھائی جاتی جب معاملات پہ پارے تھے آگے بڑھنے کے تو اس کی جانب سے ان کی جانب سے سڑکوں پہ نکلنے کا اور چودہ مئی کو اسمیعہ تعلیل کرنے کا جو ہے مطالبہ سامنے آ گیا تو یہ معاملہ پہلی خراب ہو چکا تھا لیکن گزشتہ ایک دو روز سے جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور ایسے میں حکومت کی جانب سے پہلی بات تو یہ ہے چونکہ یہ نیپ کی گرفتاری ہے حکومت کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا ایک نیپ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے لیکن تصور یہ کی جاتا ہے سمجھا یہی جاتا ہے چونکہ نیپ امران خان کے دور میں بھی جب گرفتاریاں کرتی تھی تو اس میں حکومتی آشرباد کا ایک جو دیکھا جاتا ہے ایک پرسیکشن ہوتی ہے کہ اس میں حکومتی آشرباد کے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے لیکن جہاں تک معاملہ ہے اور آپ کا سوال ہے کہ اس معاملے کو اگر پولٹیکل تناظر میں دیکھا جائے تو وہ تو امران خان صاحب نے خود خراب کر دیا اس میں تو امران خان صاحب نے حکومت کے پس آکشن ہی نہیں چھوڑا کہ ان معاملات کو آگے لے گا چلا جا سکے